السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم حاضرین وناظرین وسامین کرام باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سسائیٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدر آباد دکن کے زیر احتمام قرآن کریم کی مختلف تفاصیر بشمول صحیح ستہ حدیث اور فقیسوں سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اسی کی ایک سنہری کڑی نصائی شریف ہے جس کی تقریباً دو یا تین نشستیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور اب ہم آپ کے سامنے اگلی حدیثیں پیش کریں گے اور اس کا مختصر مفہوم پیش کریں گے اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کتاب التہارہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرت مولانا غوث مہیدین صدیقی رحمت اللہ علیہ فرزند بحر العلوم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حسرت رحمت اللہ علیہ کے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے ہے تو آج ہم جو آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہے پہلا باپ اور کتاب کا ہے ستہائیسوہ باپ التنزہ عن البول پیش آپ سے بچنا حدیث نمبر اکتیس تھٹیون اخبارنا حناظ بن سری عن وکیعن عن العامش قال سمعت مجاہدن یحدیس عن طاوس عن ابن اباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما يعذبان وما يعذبان فی کبیر اما هذا فکان لا يستنزه من بوله واما هذا فانہو كان يمشی بالنمیمہ ثم دعا بعسیب رطب فشقه بإسنین فغرس على هذا واحدا وعلا هذا واحدا ثم قال لعلہو يخفف عنهما ما لم يئسا حضرت ابن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں قبروں کے مردے عذاب کیے جا رہے ہیں یعنی ان دو قبروں میں جو مردے ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے یعنی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے کبیرہ گناہ سے شرک کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا ہے یہ تو پیشاب سے نہ بچتا تھا دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک کی طرح اشارہ کر یہ فرمایا یہ تو پیشاب سے نہ بچتا تھا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پیشاب سے بچنا چاہیے اور ایک حدیث میں آیا ہے فَإِنَّ عَمَّتَ عَضَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ یعنی عام طور پر جو عذابِ قبر ہوتا ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ تو پیشاب سے نہ بچتا تھا اور یہ دوسرا دوسری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا چغل خوری کیا کرتا تھا تو جس طرح پیشاب سے نہ بچنا ایک گناہ کی طرح ہے اور ایک گناہ ہے اور اسی طرح چغل خوری کرنا یعنی دوسروں کے بارے میں یا ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان میں لڑائیاں ہو یا لڑائی کرانے کا ارادہ نہ ہو تب بھی ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ چغل خوری ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اتنا بڑا گناہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی مگوائی کھجور کی جو شاکھ ہوتی ہے کھجور کے درختی وہ مگوائی اور اس کو دو ٹکڑے کیے اس کے دو ٹکڑے کر دی آپ نے توڑ کر یا چیر کر اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک شاخ گاڑ دی ٹہنی مگائی اور اس کو توڑ کر دونوں قبروں پر لگا دیا آپ نے اور فرمایا کہ شاید کہ جب تک یہ خوشک نہ ہو یعنی سوک نہ جائیں یہ ٹہنیاں تب تک ان دونوں سے عذاب میں تخفیف ہو یعنی جب تک یہ ٹہنیاں ترو تازہ رہیں گی اور ہری بھری رہیں گی جب تک ان پر عذاب نہ ہوگا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خالفہ منصور رواہ عن مجاہد عن ابن عباس ولم یذکر طاوسا یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو پہلے ایک سند بیان کی گئی یحدیسو عن طاوس تو بتایا گیا ہے منصور نے مخالفت کی ہے کہ اس میں طاوس کا کوئی ذکر نہیں ہے باب نمبر اٹھائیس البولو فی الانا برتن میں پیش آپ کرنے کے بارے میں اخبارنا ایوب بن محمد الوزان قال حدسنا حجاج قال قال ابن جریج اخبارتن حکیمہ بنت امیمہ عن امیہ عن امیمہ بنت رقیقہ قالت کانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم قادا حم من عیدان یبولو فیہ ویزعوہ تحت السریر حضرت امیمہ بنت رقیقہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک پیالہ تھا یعنی آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیش آپ کرتے اور تخت کے نیچے رکھ لیتے تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اپنے برتن میں پیش آپ کرنا درست ہے جائز ہے اور شاید یہ بھی حالات کے پیش نظر ہو عام طور پر تو کسی پیالے میں پیش آپ کرنا درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ کراہت وغیرہ ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص وقت کے لیے وہ پیالہ استعمال کیا ہو تو گھر میں برتن کے اندر پیش آپ کرنا درست ہے اس بات سے تو عام طور پر مطلق بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی قید وغیرہ بھی نہیں ہے تشترکے اندر پیش آپ کرنا حدیث نمبر تین تیس اخبرنا عمرو ابن علی قال انبآنا ازہر انبآنا ابن عون عن ابراہیم عن الاسود انائشة رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عالی رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی یعنی مرض وفات میں اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی حضرت عالی کو اپنا وسیع بنایا یعنی آپ کو وسیعت فرمائی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لئے تشت منگوایا تو آپ کا بدن دہرا ہو گیا اور آپ کو خبر نہ ہوئی بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ کو پتا نہیں چلا پھر بھلا کس کو وسیعت کی یعنی آپ کو وسیعت کرنے کے لئے ہوش کہا تھا یعنی یہاں پر اس پوری حدیث سے بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ نے تشت کے اندر جو چوڑا تشت ہوتا ہے اس میں بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے لیکن اس حدیث میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے مرض وفات میں حضرت عالی کو اپنا وسیع بنایا تو یہاں پر بیمار کو تشت میں پیشاب کرنے کی اجازت ملتی ہے تشت یا برطن تشت برطن کی تو حدیث پہلے آگئی یعنی عام طور پر جو پیالا ہوتا ہے برطن ہوتا ہے یہ تشت یعنی جو چوڑا ہوتا ہے جس کو ہم کشتی بھی کہتے ہیں یعنی اس کے بعد والی حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بیماری کی حالت میں گھر کے برطن ہو یا تشت ہو اس پر بشاب کر سکتے ہیں حالت بیماری میں اگر سے کہ بیمار نہ بھی ہو نہ بھی ہو تو بھی لیکن اس کی بعد والی حدیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم اپنے وسال مبارک کے موقع پر یعنی جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں اس موقع پر جب آپ سخت بیمار تھے وہ بیماری کی حالت میں آپ نے تش منوا کر اس میں پیشا فرمانے والے ہیں تو اسے یعنی پہلی حدیث میں تو جواز مل رہا ہے لیکن دوسری حدیث سے یہ کیا ثابت ہو رہا ہے مفتی صاحب کے بیماری کی حالت کہ انہیں سخت بیماری کی حالت میں کرنا چاہیے بلکہ بغیر بیماری کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں لیکن طریقہ جو معلوم ہو رہا ہے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت سخت بیمار تھے اس حالت میں آپ نے پیشا فرمائے جیسا کہ پہلی حدیث گوزت میں جس کے اندر قدح کا لفظ تھا یعنی لکڑی کا ایک پیالہ تھا تو اس میں آپ پیشا فرماتے تھے تو جیسا کہ کہا بھی گیا انہیں کہا کہ ایک عام بات نہیں ہے ہو سکتا جیسے سرجی کے دنوں میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا یا بیماری کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یا جیسے عام طور پر کوئی ڈرنے کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا یا دشمن کے خوف کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا اور جمعانے میں جو ہے گھروں کے اندر بیت الخلا وغیرہ بنی جی نہیں ہوتے تھے بلکہ گھر کے کافی باہر جو ہے دور نکل زررت سے فارغ ہو کر آتے تھے جی جی جیسے وہ جبکہ آج جیسے سرولتیں نہیں تھی ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں یا عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے خلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے بیت الخلا کے لئے حاجت کے لئے اور ایک لفظ ہوتا ہے غائت غائت تو یہ غائت کا جو لفظ ہے اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس دور میں بیت الخلا نہیں تھے کیسے پتا چلتا ہے غائت کا جو لفظ ہے یہ غوط یعنی غوطہ لگانا جو کہتے ہیں تو اس سے بنا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی نیچے کی طرف جانا تو اس وقت وادیاں ہوا کرتی تھی گڑھے ہوا کرتے تھے جنگل میں تو اس نچلی جگہ جا کر لوگ اپنی حاجت پوری کیا کرتے تھے تاکہ دوسروں کی نظر نہ پڑے تو گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی پہلے حدیث میں تو یہ پتا چلا کہ عام طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں پیالہ اگر اس کے لئے وہ خاص ہو پیشاہ وغیرہ کے لئے وہ خاص ہو لیکن آپ گھر کے بھی ورطن استعمال کر سکتے ہیں لیکن بدرجہ مجبوری بیماری کے حالت میں یا کمزوری کے حالت میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائلہ رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی یعنی مرض موت میں حضرت عائلہ کو اپنا وسیع بنایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آپ کرنے کے لئے تشت منگوایا تو آپ کا بدن دہرہ ہو گیا یعنی آپ اور بوجھل ہو گئے اور آپ کو خبر نہ ہوئی بیماری کی شدت سے پھر بھلا کس کو وسیعت کی یعنی آپ کو وسیعت کرنے کے لئے ہوش کہاں تھا باب نمبر تیس کراہیت البول فی الجحر یعنی سراخ میں پیش آپ کرنے کی کراہیت حدیث نمبر چونتیس اخبارنا عبید اللہ ابن سعید قال انبا انا معاز بن ہشام قال حدسنی ابی عن قتادہ عن عبداللہ ابن سرجیس ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم فی جحر قالوا لی قتادہ وما یکرہ من البول فی الجحر قال یقال انہا مساکن الجن حضرت عبداللہ بن سرجیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سراخ میں پیش آپ نہ کرے لوگوں نے قتادہ سے کہا کیا وجہ ہے جو سراخ میں پیش آپ کرنا مقروح ہوا انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں سراخوں میں جن رہتے ہیں یعنی سراخ جو ہیں یہ جنوں کے مساکن جنوں کے گھر ہیں اس لئے ان کے اندر پیش آپ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک نقصان انسان کا یہ بھی ہے کہ سراخ میں پیش آپ کرنے سے ہو سکتا اس کے اندر کوئی موزی جانور ہو جیسے مثال کے طور پر آپ نے سراخ میں پیش آپ کی یا اس میں سامپ ہو یا بچھو ہو یا کوئی اور زہریلا جانور ہو جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس سے بھی رحمت اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے امت پر ظاہر ہوتی ہے کہ کہیں آپ کے سراخ میں پیش آپ کرنے کے وجہ سے آپ کو نقصان نہ ہو جائے تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ایک تو بات اس میں یہ کہی گئی کہ انہا مساکن الجن یہ جنوں کے گھر ہیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے جسمانی طور پر اکتیسوہ باب باب نمبر اکتیس ہے تھٹیون انہیو عن البولی فی المائر راکت ٹھیرے ہوئے پانی میں پیش آپ کرنے کی ممانعات حدیث نمبر پینتیس ہے حضرت عجابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیرے ہوئے پانی میں پیش آپ کرنے سے منع فرمایا یعنی جو پانی بہتا نہ ہو اس میں پیش آپ نہ کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پانی اٹھانے میں پیش آپ ہاتھ میں آ جائے یعنی ٹھیرے ہوئے پانی میں پیش آپ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ جاری پانی میں یعنی جو پانی چل رہا ہے مستقل وہ روانی کے ساتھ ہے تو اس میں اگر آپ پیش آپ کریں گے تو پیش آپ بہ جائے گا پھیل جائے گا اور پیش آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا لیکن ٹھیرے ہوئے پانی میں اگر پیش آپ کریں گے تو پانی اس پانی میں پیش آپ وہ اسے ہی رہے گا تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی باب نمبر ہے بتیس کراہیت البول فی المستحم یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے کی کراہت حدیث نمبر چھتیس اخبرنا علی بن حجر قال انبعنا ابن المبارک عن معمر عن الاشعس بن عبد الملک عن الحسن عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبولن احدكم فی مستحمی فین عامت الوسواس منہو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے اس لیے کہ اکثر اس سے وسواس پیدا ہوتے ہیں یعنی غسل خانے میں اگر پیشاب کریں گے تو غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے اس کی جو چھیٹے اچھلتے ہیں اس کے جو قطرات بدن پر اڑتے ہیں یا نہ بھی اڑیں لیکن آپ ایسی جگہ پیشاب کر رہے ہیں جہاں آپ اپنی گندگی اور ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو ایسی جگہ آپ اگر پیشاب کریں گے تو اس سے ناپاکی کی وجہ سے ذہن میں وسوسے اور دل میں بیجا خیالات جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں بیجا خیالات آتے ہیں تو یہ جو ہے یہ وسوسے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس طرح کے وسوسے اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی غسل خانے میں پیشاب وغیرہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں عام طور پر جو وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں وہ اسی وجہ سے یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے سے جہاں پر نہایا جاتا ہے جہاں پر غسل کیا جاتا ہے وہاں پیشاب کرنے سے ہوتے ہیں تو مفتی صاحب اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ٹوائلٹس میں جیسا آج کل موجودہ زمانے میں جو ویسٹن کلچر چل پڑا ہے کہ بیت الخلا میں جو ہے واشروم بھی ہوتا ہے یعنی نہانے کے لیے اور اٹائج باتروم سمجھیں اور اسے وہاں پر ضرور سے فارغ بھی ہوتے ہیں اور ایک چھوٹے سے حصے میں وہاں پر نہایا بھی جاتا ہے تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں کیا یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ بیت الخلا الگ ہونا چاہیے اور ہمام نہانے کے لیے الگ ہونا چاہیے اگر سے کہ چھیٹے نہ اچھلتے ہوں کیونکہ بیت الخلا ہمام جڑاوہ رہنے کی وجہ سے یہ انسانوں میں جو ہے وسافیس اور خیالات پیدا ہوتا تو کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے جبکہ اگرچہ کہ اٹائج ہے اور بڑا بھی ہے اٹائج بھی ہے ہاں ایسے گھر کیونکہ جن لوگوں کے پاس گھر چھوٹے ہوتے ہیں وہاں پر بیت الخلا وغیرہ اگر اٹائج منا دیے جائیں تو وہ بھی جو ہے چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس میں تو اور زیادہ خطرات وغیرہ جو ہے اس میں پھائلے ہوئے ہوتے ہیں اور جب نہاتے ہیں تو وہی پانی اچھل کر جسم پر اڑتا ہے لگتا ہے تو یہ ایک دوسری شکل ہے لیکن پہلی شکل جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وصفے پیدا ہوتے ہیں جو غیر ضروری جو دل دماغ میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں پہلی رکار پڑھا کی دوسری رکار پڑھا کی دو سجدے کی آکی تو اس طریقے سے جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو یہ جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں محض یہ ہمام میں جہاں پر نہتے ہو تو وہاں پر اگر کوئی پیشاپ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں کیا یہ بات اس سے تیہ ہو جاتی ہے تو اب یہ اٹیج بات رہن کی کیا صورت ہوگی کیا شکل ہوگی جبکہ پیارے نبی کا یہ ارشاد مبارک یہ جو آپ نے اٹیج کے بارے میں کہا جیسے زیادہ بڑا ہے ہمام اور بیت الخلا دونوں بہت دور دور ہیں تو پھر اگرچہ کہ اٹیج ہیں بہت دور دور ہیں یعنی بہت چوڑی جگہ ہے وسی جگہ ہے اور وہاں پر اپنی حاجت پوری کرنے سے یعنی بیت الخلا میں بیٹ کر واپس بیت الخلا اور ہمام اتنی دور ہیں کہ بیت الخلا میں حاجت کرنے سے اس کے چھینٹے یا جو پانی استعمال کیا جاتا ہے ضروری نہیں پیش آپ کے یہ قطرے ہوں بلکہ جو پانی استعمال کیا جاتا ہے استعمال کرنے کے بعد جب پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ پانی استعمال کیا جاتا ہے تو استعمال کرنے کے بعد جو قطرات دوسری طرف گرتے ہیں تو ان سے بھی وسوے سے پیدا ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ پیش آپ کے خطرات سے ہی ہوتے ہیں کیونکہ پیش آپ کے خطرات سے اس لئے کہا گیا کہ پیشاپ ایک ناپاک چیز ہے تو جب آپ پانی کو آپ نے استعمال کر لیا پاکی حاصل کرنے کے لیے تو جس پانی کو آپ نے استعمال کیا وہ پانی بھی گویا کہ اب پیشاپ کی طرح ہو گیا تو اس پانی کے ان خطرات سے بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور اگر بہت بڑا ہے لیکن آپ نے قضاء حاجت کر لی اپنی حاجت پوری کر لی لیکن آپ نے جو چپل پہنی ہے آپ نے جو چپل پہنی ہے یا بغیر چپل کے آپ وہاں تک جاتے ہیں اور آپ کے پیروں کو گندگی لگی ہوئے اگر آپ وہیں پر یعنی جہاں پر آپ نے قضاء حاجت بیت الخلا میں پوری کی اور وہیں پر آپ اپنے پیر دھوکر ہمام میں آتے ہیں تو پھر یہ ممانعہ تھی یا کراہت نہیں ہوگی اگر آپ اپنے ان ناپاک یا گندے چپل سے یا گندے پیروں سے آپ ہمام میں آ کر ہمام میں اگر پیرد ہوتے ہیں تو پھر یہ وسوسے ہوں گے کیونکہ وہاں کی ناپاکی آپ کے پیروں سے یا آپ کے چپل کے ذریعے وہاں تک آ رہی ہے اگرچہ کہ اٹیچ ہو لیکن وہیں دھو لینا چاہیے وہیں دھونا چاہیے جہاں بیت الخلا ضرورت پر نمبر سے فارغ ہو رہے ہیں ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں پیروں کو بھی وہیں دھو لینا چاہیے آپ پورے مکمل صاف ہو کر یہاں آنا چاہیے یہ ہے تو یہ حدیث تھی کہ پیشاپ کے خطرات سے بچا جائے ہمام میں پیشاپ نہ کیا جائے یہ باب نمبر ہے تین تیس اور حدیث نمبر ہے سین تیس باب ہے یعنی جو شخص پیشاپ کر رہا ہے اس کو سلام کرنا اس کے بارے میں حدیث نمبر سین تیس اخبرنا محمود بن غیلان حدثنا زید بن الحباب وقبیصہ قالا انبعنا صفیان عن الزحاق ابن عثمان اننافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبول فسلم علیہ فلم یرد علیہ السلام حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاپ فرما رہے تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک شخص پیشاپ کر رہا ہے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو کیا اس کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اگر سلام کرے تو پھر پیشاپ کرنے والا کیا کرے اس حدیث میں بتایا یہ گیا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں پیشاپ کیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاپ کر رہے تھے تو سلام کرنے کے بعد فلم یرد علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا اس کے اندر یہ وضاحت تو نہیں ہے کہ آپ نے پھر پیشاپ سے فارغ ہونے کے بعد اس کا جواب دیا یا نہیں دیا یہ بات دوسری حدیث میں آئے گی لیکن یہاں تو صرف اتنا ہی ہے کہ پیشاپ کرتے وقت سلام کا جواب نہ دیا جائے بلکہ بعد میں دیا جا سکتا ہے باب نمبر چونتیس رد السلام بعد الوضو وضو کرنے کے بعد سلام کا جواب دینا حدیث نمبر ارتیس اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاز بن معاز قال انبعنا سعید عن قتاد عن الحسن عن حزین ابی ساسان عن المہاجر بن قنفز انہو سلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبول فلم یرد علیہ حتی توضع فلمہ توضع رد علیہ دیکھئے اس حدیث میں بات آئی ہے حضرت مہاجر بن قنفز سے روایت ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاپ کر رہے تھے آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ وضو کر لیا پھر جب وضو سے فارغ ہوئے تو اس کے سلام کا جواب دیا اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اتنا تو ہم نے پچھلی حدیث میں سن لیا کہ پیشاپ کرتے وقت سلام کا جواب نہ دیا جائے بلکہ آپ نے پیشاپ کرنے کے بعد وضو کیا وضو کرنے کے بعد پھر اس سلام کرنے والے کا جواب دیا حدیث باب نمبر پینٹیس النہی عن الاستطابت بالعزم یعنی حدیث پاکی حاصل کرنے کی ممانعات حدیث نمبر ہے انتالیس اخبرنا احمد بن عمر بن سرح قال انبا انا ابن واہب قال اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن ابی عثمان بن سنہ الخزاعی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ان یستطیب احدکم بعظم اوروث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی اور لید کے ساتھ یعنی جس کو ہم گوبر بھی کہتے ہیں جیسے بھینس کا ہے یا اوٹ کا ہے یا گھوڑے کا ہے اس کو لید کہا جاتا ہے حدی اور لید کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ حدی جنوں کی اور لید گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے جیسے بعض احادیث میں آیا ہے کہ حدی یہ جنوں کی غزہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدی سے استنجا کرنے سے ممانت فرمائی جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جو حدیاں کھا کر پھیک دیتے ہو اللہ تعالی اس پر گوش چڑھا دیتا ہے جس کو تمہارے بھائی یعنی جن اس کو کھاتے ہیں تو حدی سے استنجا کرنا مملو ہے یعنی مکرو ہے اور اسی طرح لید اور گوبر جو ہے یہ ان کے جانور یعنی جنوں کے جو جانور ہیں جن جو مخلوق ہیں ان کے جانوروں کے غزہ ہیں لید اور گوبر ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یعنی اگر دیکھا جائے یہ تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہ کیا جائے ایک تو جنوں کی غزہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری چیز ان کے جانوروں کی غزہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر استنجا کرنے کا مقصد پاکی حاصل کرنا ہے تو اگر ہم پاکی حاصل کریں گے ہڈی سے اگر پاکی حاصل کی گئی تو پھر اس سے پاکی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس چیز کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے اور چکناہٹ کی وجہ سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی اور دوسری چیز گوبر اور لید اس سے بھی پاکی حاصل نہیں کیا جا سکتی کیونکہ یہ چیز خود ناپاک اور نجی سے اس لئے اس سے بھی پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی باب نمبر چھتیس لید سے استنجا کرنے کی ممانات یعنی گوبر اور لید سے استنجا کرنے کی ممانات حدیث نمبر چالیس اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یحیی یعنی ابن سعیدان محمد ابن عجلان قال اخبرني القاعقاع عن ابي صالح عن ابي هرئیرہ رضی اللہ عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدْ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِرِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِسَلَاستِ اَحْجَارٍ وَيَنْهَا عَنِ الرَّوْسِ وَالرِّمَّةِ اس حدیث کے اندر کئی باتیں ہیں قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ نہ کیا جائے یعنی قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے قبلے کی طرف پیٹ نہ کیا جائے وہ باتیں بھی ہیں اور اپنے دائنے ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے استنجا یعنی پاکی حاصل نہ کرے اور یہ بات بھی اس کے اندر آئی ہے اور تین پتھر سے پاکی حاصل کرنا چاہیے وہ بات بھی اس کے اندر ہے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے امام نصر رحمت اللہ علیہ نے جو باپ باندھا ہے کہ لید اسے گوبر سے استنجا نہیں کرنا چاہیے وہ بات بھی اس کے اندر ہے دیکھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہارے لئے بمن ذلع باپ کے ہوں یعنی یقیناً میں تمہارے لئے تمہارے باپ کی طرح ہوں یعنی آپ تربیت کرنے میں اور سکھانے میں علم و عمل کے اعتبار سے میں تمہارے لئے ایک باپ کی طرح ہوں تو میں تمہیں سکھا دیتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا کے لئے جائے تو قبلے کے سامنے اپنا مو نہ کرے اور نہ اس کی طرف پیٹ کریں اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم فرماتے اور پرانی ہڈی اور لید سے استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے جیسا کہ میں نے کہا ہڈی ایک چکناہٹ والی چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہڈی جو ہے وہ ہماری انسانوں کی بھی غزہ ہے اس کا احترام کرنا چاہیے اگرچہ کہ اب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک غزہ ہے رزق ہے اللہ کی طرف سے اس کا احترام کرنا چاہیے اس کو نجاست کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور رہی بات گوبر اور لید کی تو وہ خود ایک نجس چیز ہے نجس چیز سے کبھی نجاست کو دور نہیں کیا جا سکتا یعنی استنجام تین ڈھیلوں سے کم لینا منا ہے حدیث نمبر اکتالیس اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبئنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان رضی اللہ عنہ قال حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے ان سے کہا تمہارے صاحب نے تم کو سب چیزیں سکھائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم کو سب چیزیں سکھائی یہاں تک کہ تنزیہ طور پر کہہ رہا ہے یہاں تک کہ پاخانہ کرنا بھی سکھ رہا ہے تو سلمان رضی اللہ عنہ سے ایک کافر نے تحقیر کی نیت سے کہا تھا توہین کے لئے سلمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بے شک ہم کو پاخانہ پھرنا سکھایا ہے اور ہمیں پاخانہ پیشاب کی حالت میں قبلی کی طرف مو کرنے سے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح آگی جو لفظ ہے یعنی تین ڈھیلوں سے کم پر اکتفا کرنے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے اور کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ڈھیلوں سے کم استنجا کرنے کے لئے استعمال مت کرو بلکہ کم سے کم تین ڈھیلیں استعمال کرو باب نمبر 38 اعنی دو ڈھیلوں سے استنجا کرنے کی اجازت اس میں تو تین ڈھیلوں کے بارے میں آیا ہے کہ تین سے کم استعمال نہ کریں لیکن احادیث مختلف ہیں باب نمبر اردیس الرخصہ في الاستطابة بحجرین حدیث نمبر بیالیس اقبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعیم عن زحیر عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبید زکره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن نبيه انه سمیع عبداللہ رضی اللہ عنه يقول اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط وامرني ان آتیه بسلاسة احجار فوجدت حجرین والتمست السالس فلم اجیده فأخذت روصة فآتیت بہنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ الحجرین وعلق الروسہ وقال هذه رکس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکانے کے لئے تشریف لے گئے یعنی بیت الخلاہ کے لئے تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ تین پتھر لے آؤ اس تین جا کے لئے کیونکہ آپ بیت الخلاہ کے لئے گئے تو آپ نے حکم دیا کہ تین پتھر لیاؤ تو مجھے دو پتھر ملے اور تیسرا پتھر ڈھونڈا مگر نہ ملا تو میں ایک گوبر کا ٹکڑا ان کے پاس لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں پتھر تو لے لئے اور گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور فرمایا یہ رکس ہے رکس امام نصر رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں تشریح کرتے ہیں فرمایا قال ابو عبد الرحمن الرکس طعام الجن رکس کا جو لفظ ہے وہ جنوں کے کھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے رکس کا مطلب ہے جنوں کا کھانا تو اس حدیث میں آپ دیکھئے کہ اس حدیث میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں سے یعنی دو ڈھیلوں سے بھی استنجا کیا پا کے حاصل کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو حکم دیا وہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابن اسود اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ کیا ہے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو تین پتھر لانے کا حکم دیا حکم دیکھئے حکم کے اندر تین پتھر لانے کی بات ہے لیکن یہ مجبوری تھی کہ ان صحابی کو تین پتھر نہیں ملے صرف دو پتھر ملے تو آپ دو پتھر لے آئے اور اس کے ساتھ ایک لید کا ٹکڑا لے آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں کو لے لیا کیونکہ تیسرا پتھر ملا نہیں تھا تو آپ نے دو پتھروں پر نہ ملنے کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اکتفا کر لیا اور اس گوبر کو پھینک دیا اور کہا گوبر کے بارے میں کہ ہادی ہی الرکس یہ رکس ہے یعنی جنوں کی غزہ ہے حدیث نمبر انتالیس ایک پتھر سے استنجا کرنے کی اجازت پہلے تین کی بات آئی پھر دو کی بات آئی اب ایک کی بات آ رہی ہے حدیث نمبر تین تالیس اکبرنا اسحاق بن ابراہیم قال اَنْ بَأَنَا جَرِيرَ عَنْ مَنْسُورَ عَنْ اِحْلَالِ عِبْنِ يَسَاف عَنْ سَنَمَتَ بْنِ قَيْسِ رضی اللہ عنہ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال اِذَا استجمرتا فَأَوْتِر حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب استنجا کرے تو چاہیے کہ تاق ڈھیلے لے یعنی یہاں پر ایک کی تو بات نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی تم استنجا کرو تو ڈھیلوں کو تاق عدد میں یعنی سنگل کی طرح بے جوڑ عدد میں استعمال کرو جیسے ایک تین پانچ سات نو اس طرح یہ اس کو کہا جاتا ہے تاق تو اس طرح استعمال کرو تو یہاں پر اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ڈھیلہ ایک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مگر کب جبکہ اس ایک ڈھیلے سے نجاست مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہو اگر ایک سے نجاست ختم نہیں ہو پا رہی ہے دوسرے نہیں ہو پا رہی ہے تین سے بھی اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو اس سے زیادہ بھی استعمال کرنا ضروری ہے ڈھیلے استعمال کرنے کا مقصد نجاست کو دور کرنا ہے نہ کہ عدد کو پورا کرنا ہے عدد تین کا عدد مسنون ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ تین کی بات تھی تین ڈھیلے استعمال کرنے کی بازابتہ اس کے اندر حکم تھا اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈھیلے لانے کی بات فرمایی یعنی تین لانے کا حکم دیا لیکن ملے نہیں تھے تو دو پر آپ نے اقتفا کر لیا تو وہاں پر بھی تین کی بات آئے اور اس حدیث میں بھی تین کی طرف اشارہ ملتا ہے فعوتر یعنی تین کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بدرجہ مجبوری یا اس ایک سے آپ کی نجاست مکمل طور پر صاف ہو سکتی ہو اور نہ تین کو بھی استعمال کرنا مسنون ہے باب نمبر چالیس اگر صرف ڈھیلوں سے استنجا کر لے تو پانی لینا ضروری ہے یا نہیں ہے صرف ڈھیلے ہی کافی ہیں یا پانی لینا بھی ضروری ہے حدیث نمبر چوالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو چاہیے کہ استنجا کے لیے تین پتھر ساتھ لے جائے اس لیے کہ یہی تین پتھر اس کو استنجا کے لیے بس یعنی کافی ہیں تو یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ استنجا کے لیے یعنی پاکے حاصل کرنے کے لیے جب قضاء حاجت ہم پوری کر لیں یعنی اپنی حاجت پوری کر لیں تو جو پاکے حاصل کی جاتی ہے تو اس کے اندر صرف ڈھیلے ہی استعمال کر لینا کافی ہے یعنی صرف پتھر ہی استعمال کر لینا کافی ہے یا پانی کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے اس کے بارے میں اس حدیث میں پتا یہ چلتا ہے کہ صرف اگر ڈھیلوں سے پاکے آپ کو حاصل ہو پا رہی ہے اور نجاست مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے تو صرف ڈھیلے ہی کافی ہے اور اگر پانی استعمال کر لیا جائے تو بہتر ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا کہ واللہ یحب المتطہیرین یعنی جیسا کہ قبا والے لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ پاکے حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے بہرحال اس حدیث سے ہمیں جو پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈھیلوں سے نجاست مکمل طور پر حاصل ہو سکتی ہے تو پھر وہی کافی ہیں اور پانی کی کوئی ضرورت نہیں تو اس حدیث کے اندر بھی تین ڈھیلوں کی بات آئی ہے باب الاستنجا بالما اب پانی سے استنجا کرنے کے بارے میں یعنی پانی سے پاکی حاصل کرنے کی بات یہ باب ہے ایک تالیس یعنی فورٹی ون اور حدیث نمبر ہے پین تالیس اقبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا 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 اننظر قال انبانا شعبا عن عطاء ابن ابی میمونہ قال سمیعتو انا سبن مالک انا سبن مالک رضی اللہ عنہ و یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا احملو انا و غلام معی معی نحوی ادا وطن ممائن فیستنجی بلما حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کو جاتے تو میں اور میرا ہمجولی یعنی آپ کا ایک ساتھی ایک لڑکا ڈول پانی کا اٹھا کر لے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تو یہاں پر اس حدیث میں پانی سے استنجا کرنے کے بات آئی ہے یعنی ڈھیلے استعمال کے بغیر پانی سے بھی استنجا کر سکتے ہیں پاکے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ افضل بھی یہی ہے حدیث نمبر چھئی آلیس اخبرنا قطیبا قال حدسنا ابو عوانا عن قتادا عن معادا عن عائشتا انہا قالت مرنا ازواج کننا ان يستطیبوا بالمائی فانی استحییہم منہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا يفعلوہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے عورتوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے خاویندوں کو پانی سے استنجا کرنے کا حکم کرو یعنی اپنے اپنے شوہروں کو اپنے اپنے خاویندوں کو پانی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دو یہ حضرت عائشہ نے عورتوں سے کہا کیونکہ مجھے ان سے یہ بات کہنے میں شرم آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہونے کے وجہ سے آپ خود فرما سکتی تھی لیکن شرم محسوس کرنے کے وجہ سے آپ نے نہیں کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کیا کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کو جاتے تو آپ پانی کا استعمال کیا کرتے تھے ایک تو یہ ہے کہ صرف ڈھیلے استعمال کیے جائیں ایک بات یہ ہے کہ صرف پانی استعمال کیا جائیں اور ایک بات یہ ہے کہ ڈھیلے استعمال کر کے پانی کا استعمال کیا جائے تو ڈھیلے استعمال کرنا صرف ڈھیلے استعمال کرنا مسنون ہے اور ضرورت کو پوری کر دیتا ہے پاکی اس سے حاصل ہو جاتی ہے لیکن ڈھیلے استعمال کر کے پانی کا بھی استعمال کرنا یہ بہت ہی زیادہ احسن اور افضل ہے اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اور صرف پانی کا استعمال کرنا یہ بھی بہتر ہے کیونکہ اس سے بھی مکمل طور پر پاکی حاصل ہو جاتی ہے باب نمبر بیالیس داہنے ہاں سے استنجا کرنا داہنے ہاں سے پاکی حاصل کرنا منع ہے حدیث نمبر سینطالیس حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو چاہیے کہ پھوک نہ مارے یعنی پانی میں پھوک نہ نہیں چاہیے اپنے برطن میں تاکہ مو اور ناک سے نکل کر کچھ پانی میں نہ پڑے یعنی مو کے اندر جو گندگی ہے یا جو ذرات ہیں تھوک وغیرہ کہ وہ پانی میں نہ پڑے یا پھوک مارنے کے وجہ سے اس پر جو طاقت لگتی ہے اس سے ناک کے اندر اگر آپ کے کچھ گندگی وغیرہ ہے تو پھر وہ اس کے اندر نہ آئے اسی کو سائنس نے تحقیقات کر کے یہ کہا ہے کہ جب پینے کے پانی کے اندر یا کھانے میں جب کوئی پھوک مارتا ہے تو اسے جراسیم نکلتے ہیں جس سے نقصان ہے تو یہ سنت پر ریسرس کر کے انہوں نے کہا ہے ورنہ یہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدی پہلے بتا گئے تو چاہیے کہ پھوک نہ مارے اپنے برطن میں اور جب پاہانے کو جائے یعنی بیت الخلا کے لیے جائے قضاء حاجت کے لیے جائے تو اپنے ذکر کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے نہ داہنے ہاتھ سے سنتے یعنی جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے کوئی کام کرے ذکر پکڑ کر یعنی اپنی شرمگاہ پکڑ کر حدیث نمبر ارتالیس اخبرنا عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبدالوہابا نعیوب عن یحیاء بن ابی کسیر عن ابن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الانا وان یمس ذکرہ بیمینیہ وان یستطیب بیمینیہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونکنے اور داہنے ہاتھ سے زکر کو چھونے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا داہنے ہاتھ سے شرمگا کو چھونا بھی منع ہے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا یعنی پاکی حاصل کرنا یہ بھی منع ہے حدیث نمبر انچاس یعنی فورٹین ہے اقبرنا عمر بن علیکن و شعیب بن یوسف واللفظ لہو عن عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن منصور والاعماش عن ابراہ امان عبد الرحمن بن یزید عن سلمان قال قال المشرکون انہ کنرا صاحبکم یعلمکم الخراء قال اجل نہانا ان یستنجی احدنا بیمینہ ویستقبل القبلہ وقال لا یستنجی احدکم بدون سلاست احجار اسی مفہوم کی حدیث پہلے بھی ہم نے بتائی تھی جہاں پر تین ڈھیلے استعمال کرنے کے لئے ہم نے پیش کیا اب یہاں پر یعنی داہنے ہاتھ سے استنجا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس کے متعلق یہ حدیث پیش کر رہے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا مشرکون نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس سے کہا ہم تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ تم کو قضا یا حجاتے ہیں یعنی پاکھانہ کرنے تک کا سکھاتے ہیں سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں یہ بات آگئی یعنی پہلے بھی بات آئی تھی حدیث میں اور ابھی بھی بات آ رہی ہے مگر یہاں پر مستقل باب باندھ کر اس کو بتا رہے ہیں تو ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں اس سے آپ نے منع فرمایا ہمیں اور استنجا کے وقت قبلے کی طرف مو کرنے سے بھی منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی تین ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے باب نمبر تیالیس اینی فارٹی تری اور دلکل ید بالارضی من الاستنجا استنجا کے بعد ہاتھوں کو زمین پر رگڑنا حدیث نمبر پچاس اخبرنا محمد بن عبداللہ بن المبارک المخرمی قال حدثنا وکیع عن شریک عن ابراہیم ابن جریر عن نبی زرع عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع فلما استنجا دلک یدہو بالارضی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر جب استنجا کیا یعنی جب آپ نے پاکی حاصل کی اور اپنی حاجت اپنی ضرورت پوری کر لی تو کیا کیا تو اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا دلک یدہو بالارض یا اپنے ہاتھ کو زمین پر گھز کر اور اس کو رگڑ کر اس کی ناپا کی یا اس کی گندگی یا اس کو ختم کیا یعنی یہ طریقہ تھا امت کو بترانے کا حدیث نمبر اکاون اکبرنا احمد بن الصباح قال حدثنا شعیب یعنی ابن حرب قال حدثنا ابان ابن عبداللہ البجلی قال حدثنا ابراہیب بن جریر عن ابيه قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتا الخلا قزا الحاجة ثم قال یا جریر هاتی طهورا فأتيتوه بالماء فاستنجا بالماء وقال وقال بیدیہی فدلک بیہ الارض قال ابو عبدالرحمن یعنی امام انہسی قال ابو عبدالرحمن هذا اشبه بالصواب من حدیث شریک واللہ سبحانہ وتعالی اعلم حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے گئے اور حاجت سے فارغ ہوئے پھر فرمایا اے جریر پانی لاؤ میں پانی لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا کیا اور ہاتھ زمین پر ملے یعنی اپنے ہاتھوں کو زمین پر آپ نے رگڑا باب نمبر چوالیس التوقیت فلما پانی میں کس قدر نجاست پڑھنے سے وہ نجیس نہیں ہوتا اس کی تحدید کا ویا یعنی پانی میں کتنی نجاست اگر پڑے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے یا کتنی نجاست پڑے تو ناپاک نہیں ہوتا حدیث نمبر باون اقبرنا حناد بن السری والحسین بن حریس عن ابی اسامہ عن الولید ابن کسیر عن محمد ابن جعفر عن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المائی وما ینوبہ من الدوابی والسباعی فقال اذا كان الماء اقل لتین لم يحمل خبس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس پانی کا حکم پوچھا جس پر چوپائے درین دے یعنی چیر پھار کرنے والے جانور وغیرہ آیا کرتے ہیں یعنی وہ پانی پیا کرتے ہیں اور اس میں پیشہ وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں جیسا کہ دیکھا بھی جاتا ہے عام طور پر جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر جانور آتے ہیں پانی پیتے ہیں اور وہی پر پیشہ وغیرہ بھی کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو قلے پانی ہو تو ناپاکی کو نہیں اٹھاتا یعنی نجس نہیں ہوتا جیسے ابو دعوت کی روایت میں بھی ہے اور حاکم کی روایت میں ہے لم یونجس ہو شیئن یعنی اگر جاری پانی ہے تو اس میں بھی کوئی وہ اس پانی کو نجس نہیں کرتا لم یحمل الخبس کی تفسیر ہے یعنی لم یونجس ہو شیئن جو ہے وہ اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی یہ لم یحمل الخبس کی تفسیر ہے اور اگر اس کی یہ معنی ہوتے کہ ناپاکی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی نجس ہو جاتا ہے تو قل لطین کی تحدید کی کیا ضرور تھی بلکہ جو پانی اس سے کم ہو وہ بطریق اولا طاقت نہ رکھے گا تو یہ زہر الربا علی المشتبہ میں یہ بات کہی گئی ہے یعنی لم یحمل الخبس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست کو نہیں اٹھا سکتا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہو پانی کے اندر کہ وہ نجاست کو اٹھا سکے اس لئے وہ نجس نہیں ہوتا اگر کم سے کم دو قلتیں یعنی اس کی جو بھی مقدار ہے وہ اگر اس کے اندر پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا باب نمبر پینٹالیس ترکت توقید فی الماء پانی میں کوئی حد مقرر نہ ہونا اس کے بارے میں حدیث نمبر ہے ترپن اخبرنا قطیبہ قال حدسنا حمد بن سابت انس انعرابی بالا فی المسجد فقام الیه بعض القوم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ لا تزرموہ فلما فرغ دعا بدلو فصبہ علیہ قال ابو عبد الرحمن یعنی لا تقطعو علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے ایک گوار نے یعنی ایک گاؤں والے نے بدو نے یا بدوی نے مسجد کے اندر پیش آپ کر دیا جو کیونکہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں انہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی تو اسی طرح ایک گوار نے مسجد کے اندر پیش آپ کر دیا مسجد نبوی میں لوگ اس کی طرف جھپٹے اس کو مارنے یا وہاں سے ہٹانے کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کا پیش آپ مت بد کرو جب وہ پیش آپ کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک دول منگایا اور اس کی جگہ بہا دیا اس کا ایک فائدہ بیان کرتے ہیں ایک خلاصہ اس حدیث کا کہ آپ نے اس کو مارنے یا ہٹانے سے منع کیا اس میں بہت سی مسئلہتیں تھی ایک تو یہ کہ اگر اس کو مارتے یا ہٹاتے تو وہ پیش آپ کرتا ہوا جاتا اور ساری مسجد نجیس ہو جاتی یعنی ناپاک ہو جاتی کیونکہ پیش آپ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اچانک اور فوراں نہیں روکا جا سکتا تو اگر وہ جاتا تو اور زیادہ مسجد نجیس ہو جاتی اور لوگوں پر بھی پیش آپ پڑتا دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پیش آپ دفعہ تن روک لیتا یعنی فوراں اچانک اگر روک لیتا تو احتمال تھا کہ اس کو کوئی عارضہ یعنی کوئی بیماری وغیرہ ہو جاتی کوئی حاجزہ پیش آ جاتا تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ گھبرا جاتا ڈر جاتا اور مسلمانوں کو بدخلق سمجھ کر خوف تھا یعنی اچھے اخلاق والے نہیں ہیں اچھے عادات والے نہیں ہیں یہ سمجھتا کہ اسلام سے پھر جاتا چوتھی یہ کہ آپ نے جو نصیحت اس کو پیش آپ کرنے کے بات فرمائی اور وہ دوسری روایتوں میں ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں یعنی اس کو آپ نے یہ نصیحت کی کہ مسجدیں پیش آپ کرنے کے لیے نہیں ہیں وہ نصیحت اس تک نہ پہنچتی اور در کے مارے وہ بھاگ جاتا یعنی اگر فوراً اس کو روک دیا جاتا یا مار دیا جاتا یا بھگا دیا جاتا تو یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمائی کہ مسجدیں پیش آپ کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ جو بات ہے وہ اس تک نہیں پہنچتی اور اس کو معلوم نہ ہوتی یہ بات پانچمی وجہ یہ ہے کہ امت کو تعلیم نہ ہوتی کہ اگر وہ کوئی خلاف شراع کام دیکھیں تو پہلے نرمی اور ملائمت سے یعنی نزاکت سے منا کریں نہ سختی اور درشتی سے یعنی پہلے اس کو نرم باتوں سے سمجھانا چاہیے نصیحت کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے تو نرمی سے بات کرنا چاہیے ڈرانا چاہیے ڈرانا نہیں چاہیے اس کو یعنی تلخ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ گھبرا نہ جائے سامنے حدیث نمبر چون حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ ایک گوار نے مسجد میں پیش آپ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ایک ڈول پانی کے لئے وہ اس جگہ پر ڈال دیا گیا حدیث نمبر پچپن عن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنتا وزع من بئر بزاع وهی بئر یلقا فيه الحیز ولحوم الکلاب ونتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیئن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بئر بزاع یعنی ایک نام ہے بزاع مدینے میں ایک کوئے کا نام تو اس کے بارے میں پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بئر بزاع سے وضو کر سکتے ہیں اور وہ ایسا کواں ہے جس میں حیز کے کپڑے یعنی عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے اور جو منتری جو ان کو پرییڈ آتا ہے ناپاکی کی دن آتے ہیں اس میں جو وہ کپڑا استعمال کرتے ہیں وہ خون کو بچانے کے لئے وہ خون کو رکنے کے لئے جو کپڑا استعمال کرتے ہیں اس میں وہ کپڑے بھی ڈالتے ہیں اور مرے ہوئے کتے اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی تو اس کے بارے میں بھی ایک خلاصہ ہے کہ اگرچہ وہ قلیل مقدار میں ہویا کثیر یعنی دو قلعے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یا اس سے بھی کم بشرت ہے کہ نجاست پڑھنے سے اس کا رنگ یعنی پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل جائے یہ حدیث مطلق ہے یعنی اس کے اندر کوئی قید نہیں کہ نجاست اتنی ہو تو ناپاک ہوگا اتنی نہیں ہے تو پاک رہے گا مطلق ہے اس میں پانی کی کوئی حد مقرر نہیں مقرر کی گئی جیسا کہ فقہ میں استعمال کیا جاتا ہے کہ پانی مائے جاری ہو یا دہ دردہ کا حوز ہو یعنی دس بے دس کا حوز ہو تو اس طرح کی کوئی پانی کے حد یہاں پر مقرر نہیں ہے حدیث میں بنسبت دیگر حدیثوں کے جو اسباب میں وارد ہوئی ہے یا باعتبار عمل یہ اولا ہے یعنی یہ بہتر ہے یہ حدیث نسائی کی مطبوع نسخوں میں اس مقام پر نہیں ہے حالانکہ اس حدیث کا اسباب میں ہونا ضروری ہے ورنہ ترجمہ باب توقید فلما کسی طرح بن نہیں سکتا اور شیخ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ حالی نے زہر الربا میں اس حدیث کو اسی مقام پر ذکر کیا ہے تو یعنی یہاں پر حدیث میں مطلق بتایا گیا ہے کہ پانی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ورنہ باب باندھا گیا ہے التوقید فلما یعنی پانی کے اندر حد مقرر کرنا تو پانی کی یہاں پر کوئی حد مقرر نہیں کی گئی لیکن دیکھ لینا چاہیے کہ پانی اگر اس کا مزہ بدل گیا ہے یا اس کی بو بدل گئی ہے یا اس کا رنگ بدل گیا ہے تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا حدیث نمبر چھپن اسی باب سے تعلق رکھتی ہے یہ حدیث بھی التوقید فلما اخبرنا سوید بن نصر قال انبئنا عبداللہ عنی یحیاء ابن سعید قال سمعت انسا یقول جاء عرابی الی المسجد فبال فصاحب الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکوه حدرت انس رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے ایک گوار مسجد میں آیا اس نے پیشاب کر دیا تو لوگ چلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر چکا پھر آپ نے حکم کیا ایک دول پانی لانے کے لیے وہ اس پر بہا دیا گیا حدیث نمبر ستاوان یہ حدیث تو پہلے گزر بھی چکی ہے اخبرنا عبد الرحمن بن ابراہیم عن عمر بن عبدالواحد عن الاؤزاع عن محمد بن الولید عن الزہر عن عبید اللہ بن عبداللہ عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قام عرابی فبال فتناو لہن ناس فقال لہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوه واہرقو على بوله دلو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ ایک گوار کھڑا ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی کا ایک ڈول ڈال دو کیونکہ تم آسانی لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لئے پیدا نہیں کیے گئے بھیجے نہیں گئے ہو حدیث باب نمبر چھیالیس الماء الدائم یعنی ٹھہرے ہوئے پانی کا بیان اور حدیث نمبر اٹھاون اخبرنا اسحاق ابن ابراہیم قال انبئنا عیسی ابن یونس قال حدسنا عوف عن محمد عن بی یہاں پر حدیث نمبر تو ایک لیا گیا ہے مگر حدیثیں دو پیش کی گئی ہیں کیونکہ دونوں ہم معنی ہیں اور دونوں تقریبا ایک ہی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرما مت پیش آپ کرے کوئی تم میں سے ٹھہرے ہوئے پانی میں پھر وضو کرے یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیش آپ کرے پھر اسی سے وضو کرے ایسا کوئی تم میں سے نہ کرے دوسرے میں لفظ ہے سُمَّ یَغْسِلُ مِنُو پھر اسی سے دھوئے یا غُسُل کرے تو ٹھہرے پانی میں پیش کرنا منا ہے حدیث نمبر انسٹھ یعنی ففٹی نائن اخبرنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لَا يَبُولَنَّ أَحْدُكُم فِي الْمَاءِ دَائِم ثُمَّ يَغْتَسِرُ فِيهِ قال ابو عبد الرحمن كان یعقوب لَا يُحَدِّسُ بِهَذَا الحدیث إلا دوسری روایت میں ہے کہ پھر غسل کرے اس سے جیسا کہ ہم نے کہا ثُمَّ يَغْسِرُ مِنْهُ کیونکہ احتمال ہے کہ پھر پیشاب ہاتھ میں آجائے برخلاف بہتے پانے کے اس میں نجاست ٹھیر نہیں سکتی اس میں کہا گیا کہ قال ابو عبد الرحمن كان یعقوب لَا يُحَدِّس بِهَذَر حدیث اللہ بھی دینار یعنی امام نصر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یعقوب جو راوی ہیں اخبران یعقوب جو کہا گیا ہے وہ راوی یہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے مگر ایک دینار لے کر پہلے ایک دینار لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ حدیث بالخصوص کہا گیا ہے کہ لَا يُحَدِّسُ بِهَذَ الْحَدِيث اس حدیث اس کو بیان نہیں کرتے تھے مگر ایک دینار لے لیا کرتے تھے باو نمبر سینتالیس فی مائل بحر سمندر کے پانی کے بیان میں حدیث نمبر ساٹھ اخبرنا قطیبہ عن مالک عن صفان ابن سلیم عن سعید ابن سلم ان المغیر ابن ابی بردہ من بنی عبد الدار اخبرہ انہو سمع ابا حریرت رضی اللہ عنہ یقول سأل رجول سأل رجول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انہا نرکو البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فان توزعنا به عطشنا افنتوزع ممائ البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه والحل ميتتوه حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ یعنی اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لئے یہاں وہ لفظ تو نہیں ہے مگر اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی رکھ لیتے ہیں پھر اگر ہم اس سے عضو کریں تو پیاسے رہ پیاسے رہ جائیں گے کیا ہم سمندر کے پانی سے عضو کر لیں آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے ہوا یعنی البحر کی طرف بشارہ ہے سمندر کی طرف آپ نے فرمایا سمندر کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے یعنی جیسے مچھلی ہے وہ نکل کر اگر مر جائے تو وہ بھی حلال ہے باب نمبر اٹھالیس الوضو بسلج برف سے عضو کرنا یعنی برف سے عضو کرنا مطلب برف پگھل جائے تو اس پانی سے عضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا پہلے جو ابھی ہم نے بتایا کہ سمندر کے پانی سے عضو کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح اس کا مردہ بھی حلال ہے اس کے بارے میں چند اقوال ہیں پہلے ہم مردہ حلال ہے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ اقوال ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے پھر اس کے بعد برف سے وضو کرنے کے متعلق بتائیں گے اگرچہ سائل نے صرف سمندر کے پانے کا حال پوچھا تھا حدیث میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا سمندر کے پانے سے ہم وضو کر سکتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کھانے کا بھی حال بیان کر دیا کیونکہ جیسے وہاں پانی کی کمی ہوتی ہے ایسے ہی کبھی کھانے کی بھی کمی ہو جاتی ہے اس کا مردہ حلال ہے یعنی سمندر میں جتنے جانور رہتے ہیں جن کی زندگی بغیر پانی کے نہیں ہو سکتی وہ سب حلال ہیں اگرچہ مچھلی کی صورت پر نہ ہو لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث میں مردے سے مراد مچھلی ہے سمندر کے دیگر جانور نہیں ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا خوال ہے مگر اس تخصیص پر قرآن و حدیث سے کوئی سریح دلیل موجود نہیں ہے یعنی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اور یہ حدیث مطلق ہے یعنی حدیث میں میتتوہو کہا گیا ہے یعنی اس کا مردہ کوئی بھی اور کلام اللہ شریف کی آیت اوحل لکم سید البحری وطعامہو بھی مطلق ہے یعنی اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے قرآن کریم میں کہا گیا کہ تمہارے لئے سمندر کا شکار حلال ہے تو اور اس کا کھانا بھی حلال ہے تو یہاں پر صرف سمندر کی بات کہی گئی کسی خاص جانور کی قید نہیں ہے یعمری نے کہا یہ دونوں حکم عام ہیں اور دونوں ایک مرتبے میں نہیں ہے اس لئے کہ پہلا یعنی اتہو رماؤہو تو سوال کے جواب میں واقع ہے اور دوسرا بطریق استدلال کے وارد ہوا ہے تو اس کی عموم میں خلاف نہیں ہو سکتا اور جو یوں کہا جائے کہ سوال سمندر کے پانی سے اوضو کرنے کا تھا اور جواب عام ہے اوضو کو اور ہر طہارت کو تو پہلا حکم بھی عام ہو سکتا ہے ذرقانی معتا کی شرعہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ایک بڑی اصل ہے اسلام کے اصول میں سے تمام ایمان نے اس کو قبول کیا ہے اور ہر زمانے میں ہر ملک میں فقہاں نے اس کے ساتھ تمسک کیا ہے یعنی اس کو پکڑا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے مسائل کو بھی نکالا ہے اور اس حدیث کو بڑے بڑے اماموں نے روایت کیا ہے جیسے امام مالک امام شعافی امام احمد اور اصحاب سننے اربع اور دار قتنی اور بیحقی رحمہم اللہ نے اور حاکم وغیرہ نے بھی ترق متعددہ یعنی مختلف طریقوں سے مختلف سندوں سے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے اس حدیث کو اس کو ابن خزیمہ اور ابن حبان اور ابن مندہ نے اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حسن صحیح کہا اور کہا کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ آلے سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا امام سیوتی نے مرقات السعود میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا بھی حال بیان کر دیا اس لیے کہ جب سائل کو اس کے پانی میں تردد تھا تو کھانے میں بطریق اولا یعنی بدرج اولا اور زیادہ تردد زیادہ شک ہوگا جس کا حکم مخفی ہے یعنی جس اس کا حکم چھپا ہوا ہے اور ان لوگوں نے سمندر کے پانی میں اس وجہ سے شک کیا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے اور اس کا مزہ کھارا ہے اور اوزو اس پانی سے ہونا چاہیے جو تمام عوارض سے خالی ہو ہے یعنی تمام رنگ بو اور مزہ ان تمام چیزوں سے وہ خالی ہو اور اپنی اصل حالت پر باقی ہو اور دوسرا سبب یعنی دوسری وجہ یہ تھی پوچھنے کی کہ وہ سمجھے سمندر میں سیکڑوں جانور مر جاتے ہیں اور مردہ نجیس ہے پس پانی بھی نجیس ہوگا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی پاک ہے اور حلال ہی ہے اور سمندر کے مردوں کا حکم خشکی کے مردوں کی طرح نہیں ہے یہ امام سویوتی کا قول ہے بہرحال مختلف علامانیں مختلف باتیں کہی ہیں اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری بحث ہے لیکن یہاں پر بتلانا یہ مقصد ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اس سے عضو کیا جا سکتا ہے اور جہاں وہاں پر سمندر کی جانوروں کی بات آئے گی وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے بحث بھی کی جائے گی باب نمبر ارتالیس الوضوء بسلج یعنی برف سے پکھلے ہوئے پانی سے وضوء کرنا حدیث نمبر ایک سٹھ اقبرنا علی بن حجز قال حدثنا جرير عن عمارة بن القاقہ عن ابي زرعہ ابن عمر ابن جرير عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة سکت هنیہتا فقلت بابی انت وامی يا رسول اللہ ما تقول في سکوتك بين التكبیر والقراہ قال اقول اللہم باعد بيني وبین خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب اللہم نقینی من خطاياك ما ينقی الصوب الابیز من الدنس اللہم اغسلنی من خطاياك بالسلج والماء والبرد حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رباعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تھوڑی دیر تک چپ رہتے میں نے عرص کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباب آپ پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سکتے میں آپ کیا کہتے ہیں تو جو تکبیر اور قرآت کے درمیان ہوتا ہے یعنی تکبیر اور قرآت کے درمیان جو آپ کا سکتا ہوتا ہے جو وقفہ ہوتا ہے جو آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں تو آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں دعا یہ ہے کہ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من خطایایا کما ینقی صوب الابیز من الدنس اللہم اغسلنی من خطایایا بسلجی والمائی والبرد اس کا ترجمہ ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے اے اللہ دور کر دے میرے اور میرے گناہوں کی درمیان جیسے تو نے دور کر دیا یعنی ایک دوری پیدا کر دی ہے کس میں مشرق اور مغرب کے درمیان یعنی مجھے اور گناہوں کو میرے گناہوں کو جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام انہی آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی آپ بخشے بخشائے ہوئے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا عف اللہ عنک اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یعنی آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہا فتحنا لکا فتح مبین لی اغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبی کا وما تأخر یعنی اگر بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہوئی تو نہیں اگر ہو سکتی تو بھی اللہ رب العزت نے آپ کی غلطی ہونے سے پہلے بھی اس کو معاف کر دیا ہے اور آپ کی غلطی ہونے کے بعد بھی اس کو معاف کر دیا ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ما باعد بینی و بین خطا جایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب یعنی جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان جو دوری ہے جو فاصلہ ہے اسی طرح مجھے اور میرے گناہوں کے درمیان تو فاصلہ پیدا کر دے اور اسی طرح اے اللہ تُو پاک کر دے مجھ کو میری خطاوں سے جیسے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا مئل سے یعنی جیسا مئل سے ایک سفید کپڑا پاک ہو جاتا ہے اسی طرح میرے گناہوں سے تُو مجھے صاف اور پاک کر دے یا اللہ دھوڑ ڈال مجھ کو میرے گناہوں سے برف اور پانی اور اولوں سے یعنی یہ تو دعا ہے لیکن اس کے اندر محل استدلال یعنی جس سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پانی سے عضو یعنی برف سے پگلے ہوئے پانی سے عضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو وہ لفظ یہی ہے کہ اللہم اغسلنی من خطایایا بسلجی والمائی والبرد بسلج یہ برف والبرد یہ اولہ یعنی پگلا ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ برف سے پانی سے اور اولے سے مجھے تو دھو دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پگلے ہوئے برف کے پانی سے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے اور وضو کیا جا سکتا ہے اور باب نمبر انچاس یعنی فارٹین این الوضوء بمائی السلج برف کے پانی سے وضو کرنے کا بیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ اللہ دھوڑ ڈال میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے اور صاف کر دے میرا دل گناہوں سے جیسے صاف کیا تو نے سفید کپڑے کو مائل سے صاف کیا وہی حدیث ہے اور باب نمبر پچاس الوضوء بمائی البرد اولوں کے پانی سے وضوء کرنے کا بیان حدیث نمبر تیرسٹھ سکتی تیری اخبرنا حارون بن عبداللہ قال حدثنا معن قال حدثنا معاویت بن صالح عن حبیب بن عبید عن جبیر بن نفیر قال شہیوت عوف بن مالک يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللہم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والسلج والبرد ونقه من الخطايا کما ينق صوب الابیض من الدنس حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر نماز پڑھتے تھے تو دعا کی یعنی آپ ایک جنازے کے لیے ایک جنازے پر نماز پڑھ رہے تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ بخش دے اس کو اور رحم کر اس پر یعنی میت کو بخش دے اور اس پر رحم کر اور سلامت رکھ اس کو اور در گزر کر اس سے اور اچھی طرح کر مہمانی اس کی یعنی اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کر میت کی یعنی یہ اس کے لیے دعا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے عذاب ہو قبر کا بلکہ اس کی اچھی مہمان نوازی کی جائے اور اس کے ساتھ اچھا استقبال میں اس کو کشان دا کر دے اس کے قبروں کو اور دھو ڈال اس کو پانی اور برف اور اولوں سے یہ ہمارا محل استدلال ہے یعنی اسی سے ہم بتا رہے ہیں کہ اولے اور برف کے پگلے ہوئے پانی سے حضور کیا جا سکتا ہے تو اس کو دھو ڈال برف اور اولوں کے پانی سے اور صاف کر دے اس کو گناہوں سے جیسے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا محل سے یعنی یہاں پر بھی برف کے پگلے ہوئے اور اولوں کے پگلے ہوئے پانی سے حضور کیا جا سکتا ہے یہ بات یہاں پر بتلائی گئی ہے تو یہاں تک ہمارے پچاس باب ہوئے اور یہاں تک ہم نے کس پانی سے حضور کیا جا سکتا ہے اور کس پانی سے حضور نہیں کیا جا سکتا یہ بتلایا اب پھر بعد میں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر جانوروں نے پانی میں مو ڈال دیا تو پانی نجیس ہو گیا نہیں ہو گا اور اسے حضور کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے وہ بتائیں گے اور آج کے لئے اتنا یعنی تیسٹھ حدیثیں نسائی شریف کی ہو چکی ہیں اور پچاس باب ہو چکے ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور آخر میں بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں کہ سید محمد عبدالکریم حسینی حامید چشتی اور ان کے اہل و عیال کو اللہ رب العزت صحت اور عافیت عطا فرمائے اور صحت دائمہ مستمرہ اور اللہ صحت عاجلہ عطا فرمائے جل سے جل ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کے ذہنوں میں جو خیالات جو وسوسے بیماریوں کو لے کر پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے ذہنی سکون ذہنی چین اور اتمنان نصیب فرمائے اور ذہن کی جتنی خراشیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی ان سے ختم فرمائے اور اللہ پر ان کا توقل مضبوط فرمائے اللہ کی غیبی مدد ان پر ہو اور اللہ اپنی جانب سے ان کو شفاء عطا فرمائے شفاء کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو بھی اللہ رب العزت صحت اور عافیت کا معاملہ فرمائے ان کے ساتھ اور ساری عمت میں جتنے بیمار ہیں اور جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء عطا فرمائے اور لا علاج مرض میں جو مبتلا ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی صحت اتعاف فرمائے اور مکمل صحت اتعاف فرمائے اور اللہ رب العزت ضعف کمزوری اور پریشانیوں سے ہم سک کی حفاظت فرمائے اور حالات حاضرہ میں جو پریشانیاں ہم پر وارد ہو رہی ہیں جو پریشانی ہم پر آ رہی ہیں ان سب سے ہم سک کی حفاظت فرمائے ساری امت مسلماء کی حفاظت فرمائے ساری انسانیت کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اور اسی طرح ہمارے سید محمد علی حسینی صاحب اور ان کے اہلیہ ہیں ان کے لئے دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت یہ سید محمد علی صاحب بے اولاد ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے لئے صدق جاریہ بنائے اور ان کے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ رب العزت دیندار بنائے داعی الاللہ بنائے اور اللہ کی طرف بلانے والا ان کو بنائے اور سب سے پہلے اللہ رب العزت اولاد جیسی بہترین نعمت نعمت عظمہ ان کو عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بالخصوص اس سوسائٹی کے جو ایک خاص ذمہ دار سید محمد عبدالباس حسینی المعروف امان اللہ چشتی صاحب ہیں اللہ رب العزت ان کو ذہنی چین ذہنی سکون ذہنی اتمنان نصیب فرمائے اور ان کی جتنی بیماریاں ہیں ان کے گھر والوں کی جتنی پریشانیاں ہیں ساری بیماریوں کو کمزوریوں کو پریشانیوں کو ہر چیز کو ختم فرمائے اور ذہنی سکون ذہنی چین نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے والدیں محترم کے درجات بلند فرمائے اور اعلیٰ wombحیین میں جگہ نصیب فرمائے اپنا قرب بخشے اپنے قریب ان کو جگہ نصیب فرمائے اور ان کے آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو داعی الاللہ بنائے دین کا کام کرنے والا بنائے دین کی تولیغ کرنے کا ذریعہ اللہ رب العزت یہ کام ان سے لے اور جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو قبولیت بخشے اللہ رب العزت اپنے دربار میں ان کو قبول کرے اور اس کام کی وجہ سے اس کام کے ذریعے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کو اور ان کی نسلوں کو حضور پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیف فرمائے اور ان کے اس کام کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائے ہمیں بخش دے اور ساری امت مسلمہ کو بخش دے اللہ رب العزت ہماری ان دعاوں کو اور اس چوٹی پوٹی دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کے صدقے میں اور آپ کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين